ہلو ایبریوان بھیری بھیری گوڈ ایمننگ اوہو چائے فیل گئی اس سے دیار کیا سوچ رہی تھی کہاں دیان تھا سومیا تمہارا کہاں دیان تھا چائے بھی فیل گئی چائے جھل گئی اور دیکھئے گا میں کہاں آگئی ہوں میں آسمان میں اڑ رہی ہوں اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوں تو یہاں میں اپنے گاؤں آئی ہوئی ہوں میں آج اپنا پورا گاؤں دکھاتی ہوں تو میں تین شال بعد اپنے خود کے گاؤں میں آئی ہوں اور میرا گھر ادھر سائیڈ ہے تو ٹائم ملے گا تو میں ادھر بھی دکھا دوں گی اگر رکھی تو برنا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو یہاں جو ریڈ کر کی ساڑھی پہن کے بیٹھی تھی وہ ہمارے بی بھی وہ بھا بھی ہیں تو ان کا بی بھی ہوا ہے ہم اسی کے دسٹون میں آئے ہوئے ہیں اور میں نے اپنا مطلب مجھے اپنا بلاؤگ سوٹ کرنا تھا تو اوپر کی اور چلی آئی سیوڈیو پر بیٹھی ہوں اور دگو بھی میرے ساتھی آ گیا پیچھے یہاں دیکھئے گاؤں کا کچھ اس طریقے کا ماحول ہے کتنے سارے بچے کتنا سارا اچھا لگتا ہے گاؤں میں سب ہی لوگیں کھٹے ہو جاتے اور جو بھائی کھڑے ہیں یا لو کالا کی تی شٹ پہنے ان کے ہی بی بی مذہب انہی کے بی بی کے بی بی ہوا ہے تو ابھی خیر سبجی بغیرہ کے لیے آلو وائل ہو رہا ہے تو آج پانیر کی سبجی اور آلو کی سبجی بننے والی ہے تو آلو جے بنا رہے ہیں اور خالبائی تو نہیں باندھا ہیں ان لوگوں نے اور پھر ہم لوگ چلے آئے تھے کھیت بیٹ ٹوڑنے کے لیے یہی پاس میں تو یہاں جھڑنے والے بیٹ ٹوڑ رہے تھے ہم ٹوڑ رہے تھے وہ یہاں دیکھئے پھر ہم آ گئے تھے تو یہاں دیکھئے گا بی بی ہم بوہ جی ہیں تو ہم نے کاجل بغیرہ لگا رہے تھے اور بی بی کو کھلا رہے تھے تو ہم ان کی بڑی بوہ جو ہمارے پھئیہ ہیں تاؤ جی کے لڑکے ان کی نا مطلب بہین نہیں ہمارے تو یہ ہمارے تاؤ جی ہیں ان کے لڑکے تو ہم بھائی لگے نا خاص تو یہ ہمارا ہم اس کی بوہ ہے تو یہ ہمارا بتیجہ ہے آپ لوگ دیکھئے گا یہ ہو گیا سات آٹھ دن کا یہ بی بی ہے اور بھاپی ہیں وہ اپنا بال کنگی بغیرہ کر رہی ہیں اور یہاں اپنا ماں پر بغیرہ لگا رہی ہیں اور یہ گھر ہے ان کا روم ہے مطلب تو گاؤں میں تو ایسا ہی رہتا ہے تو بہت دن سے آئی بھی نہیں تھی اور آج اچانک آ گئی اور پتہ بھی نہیں تھا ایک دم سے مطلب بی بی ہوا تو خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ ان کا تو لڑکیوں کے بعد مطلب دو لڑکیاں ہیں ان کے پاس اس کے بعد یہ بی 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 ہوا ہے تو یہاں دیکھئے بھاجر لگا رہی تھی اور یہ بھی بھائی کی لڑکی بیٹھی ہوئے چھوٹی سی اور بھا بھی تو اپنا سنگار بغیرہ کر رہی ہے تو ابھی کیا ہے نا جو پروگرام ہوتا ہے سائم کی ٹائم جو چاک نکلتا ہے کیا ہوتا ہے وہی نکلے گا تو اس کے لیے ریڈی ہو رہی ہیں اور ریڈی ہونے کے بعد میں نے بلاغ بھی نہیں سوٹ کر پایا تھا اور میں چاک بھی پور دیا یہاں دیکھئے گا اور بی بی کو میں کپڑے پنا رہی تھی یہ بڑا مسکل ہو گیا تھا چھوٹے بی بی کو کپڑا پنانا کیونکہ چھوٹے نونون سے ہاتھ ہیں اور ہاتھ مطلب پنا بھی نہیں پا رہی تھی ڈل لگ رہا تھا کہ یہاں ہاتھ دی وغیرہ نہیں چھٹک جائے تو بڑا ڈل لگتا ہے چھوٹے چھوٹے نیو بورن بی بی ہوتے ہیں تو یہاں دیکھئے گا بڑی خود سو رہی تھی میں کیونکہ یہ بی بی ہے جو اور یہاں دیکھئے گا پھر میں آگئی تھی خیتوں میں سام کی ڈائی میں تو میں تین بجے سے بڑاک سوٹ کر رہی ہوں اور یہاں دیکھئے گا یہاں بھی خیت ہیں پھر ہم گئے تھے گھومنے بعد دب وہ پروگرام ہو گیا تھا پھر ہم گھومنے نکل آئے تھے تو اپنے خیتوں کو دیکھنے جا رہے تھے تو پیچھے ممی ہے تو ممی مجھے اپنے خیت دکھانے لے جا رہی تھی جب پھری آگئی تھی کھراب آگئی تھی کھراب آگئی تھی یہ ساری دیکھو کتنی پھری آگئی رکھے ہیں پھری نہیں آگئی تھی تو کھراب نہیں ہوتی خجور کا پیڑ ہوئی یہ دیکھئے گا ہمارا گاؤں تو میں چھت پیسے یہاں سوٹ کر رہی تھی تو یہ گاؤں ہے چھوٹو سا گاؤں ہے چھوٹو نہیں بہت بڑا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہی دکھا رہی تھی کھڑے ہوتی تو سب کچھ دیکھتا ہوں اس لئے میں نے نئی بنایا پھر میں نے کہا سبھی لوگ دیکھتے ہیں گاؤں کا محول تو پتہ یہ کیسا ہوتا ہے سبھی لوگ داکھتے ہیں پھر وہ یہاں دیکھئے ہو یلو یلو کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا ہرے ورے کھیت ہے اس ٹائم بلیک ساڑی پہنا تھا میں نے تو وہ ان کا بلاو جو سائٹر میں اتار کے رکھئے تھی کیونکہ گرمی اسی لگ رہی تھی دھوپ تھی نا تو گرمی لگ رہی تھی تو میں سائٹر بغیرہ بھی تار دیا تھا تو آپ لوگ کو آج اپنا گاؤں دکھا دیا یہ گاؤں کی کھیتی ہیں جی مطبع ہزمنڈ اور بھائی چاہ رہے ہیں آگے اور یہ خجور کا پیڑ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس خجور کے پیڑ پہ ہم چڑھتے تھے اس خجور کے پیڑ میں خجور لگتی ہے اور ممی آگے دورتی ہوئی جا رہی تھی ممی بہت موٹی ہوئی ہے سچ میں تو آج آپ